کہ ان کو کہیں کہ ایک دفعہ نعرہ لگائیں بے گناہ بے خطا امار بنی آسر یہ نعرہ لگائیں تو بے حمد تعالی ہم لگانے کے لئے تیار ہیں اللہ کے فضل کرم سے ہم تو تمام صحابہ کی فضیلت کے قائل ہیں ہم تو کہتے ہیں السحابہ کلہم عدولن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ہیں اور دعوت اسلامی تو اللہ کے فضل کرم سے یہ نعرہ لگاتی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی تمام صحابہ کو جنتی ہونے کا وہ نعرہ لگاتے ہیں اور تمام صحابہ کے فضیل بیان کرتے ہیں بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضیل اس لئے بھی بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے کلاب حاویہ وہ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی زبان کو اور اپنے موں کو کھولتے ہیں تو ان کلاب حاویہ کے موں کو بند کرنے کے لئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان کرنا ضروری ہے کئی ایسے لوگ جو سنیت کا نام لے کے رافضیت کے چروں میں پڑھنے مالے سنیت کا نام لے کے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان و عظمت پر اٹیک کرتے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں تو اہل سنت کا میں حمد تعالیٰ ہمیشہ سے یہ ممول ہے کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں رہی بات امیر معاویہ کے فضائل کی میں نے حوالے دیئے ہیں امام ترمزی امام احمد بن عمبل اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ امیر معاوی کے فضائل بیان کرتے ہیں یہ کتاب ہے مجموع زوایت جلد نمبر نو کے سبا نمبر پانچ سو پچانویں روایت کا نمبر ہے پندرہ ہزار نو سو بیس اور یہ روایت الموجب ملکبیر لطبرانی میں موجود ہے حضرت ابو دردہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے حضرت معاویہ سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے مشابہ ہو یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فضائل بیان کر رہے ہیں حضرت میرے معاویہ کے حضرت میرے معاویہ کے فضائل بیان کرنا یا منع کے بیان کرنا کے ناصبیت ہے تو حضرت ابو دردہ صحابی کو کیا کہیں گے یہ صحیح بخاری ہے اس میں تین ہزار ساتھ